موسیقی 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 بیٹا بیٹا اپنا ناڈسو مائی نیمی زارہ بطول اچھا بیٹا اگاستہ مہینے اللہ کے اور جاشن ازادی آمانہ لائے کیونت یاری کرنے پر جاشن ازادی چوڑا گاس دیڈی ہارے کیتھ ہمان کے جاشن ازادی دیڈی ہارا منہ دیو بی گو چنا برود نیو ریسو رینٹ باہ پاکستان واسکت نظام بغیرہ دل دل پاکستان دل پاکستان پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار بیٹا بیٹا باستوبار بی بی تو ساا پکیمیں ملاقیز لالا جی پاکستان زنداباد اسی دفعہ کیمیں مناورد پرگام ہے جا شکو ٹھیک اچھی بات ہے آزادتی بھی منجائے اور پاکستان کی حفاظت بھی کریں پوری پوری طریقے سے پاکستان کی حفاظت کریں پاکستان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے پاکستان کی سردوں کی حفاظت پاکستان کے صبح کی حفاظت جائے صبح بنے ہوئے ایسے بنے رہے ہیں ان کی حفاظ کرتے رہے ہیں اور قانون کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں تاکہ ہر غریب امیر کا مسئلہ حل ہو جائے ہر غریب امیر کا مسئلہ حل ہو جائے لالا جی اپنا نام کیسے رہے ہیں کیسے بھئی جاشنی ازادین دفعہ کمیں تیارے ہیں کمیں مناوردہ پروگرام ہیں انشاءاللہ ہم پورا ملتان گھومیں گے موڈ سائگل تیار کر رہے ہیں موڈ سائگل تیار کریں گے ویلنگ کا تھوڑا سا شوک ہے ذرا لیکن ون ویلنگ نہیں کریں نہیں تھوڑا سا شوک ہے ایسے زیادہ نہیں تھوڑا سا وہ شوک اپنا بھی پورا کریں گے اور پورا پاکستان لیکن سادہ اے پیغام ہے کہ ون ویلنگ نہیں کرنے اسلام علیکم لالا جی محمد افضل پنران نالہ سردار تو اچھا نالہ سردار جام پورا لے پاس ہے پوٹا دو تو سر پوٹا دو لالا جی جیشن ازادی این دفع کیوے مناواندہ پورا کریں گے پیترین پورا میں سر اللہ پاک مہربانی فرما میں سنیسا ضرور ساری بس ہوندے ہو جی کوئی پارک شارت کو یقیناً تسا تونسا بیراج دے بھی سار سارے علاقے دے بھی تو تونسا ہیٹے بھی آتا کوئی پارک کوئی نہیں سار جیسے بلکل کوئی پاکستانی کو پیغام دے مانے چاہو اپنے ہم بطن کو بس اللہ پاک سلام تھی دے بھی سیں دعا فرمے سو سالی اکھے جی بیٹا آپنا ناڈ سوچا بیٹا چوڑا آگاز کی تھا میں نے دیو بیٹا اچھا آگاز کوٹا دو سر بیٹا آپنا ناڈ محمد ریزوان بھائی کیا کام کریں دیو میں دوبائی سیلز منی کریں دیو دوبائی ران دیو ابو زہبی ران دیو شارجا ران دیو شارجا شارجا کیڑی جا دیو ترہ بیٹا در اڑتے سجے بی بیندر آدھے کہنا آسان سجے کہنے کے باس یہ دوبائی گمیں گے انہیں کتنا عرصہ تھی دوبائی بس ایک سال ساتھ میں اچھا کوئی جاشنی آزادی کوئی جوڑا گا سو اٹھا میں مناوردہ موقع ملے جی آمین آئے پیچھلا موقع اٹھا کی میں لگے اور پاکستان دے اندر کی میں لگتے پاکستان بڑا اچھا لگتے جو ہمیں غیر ملکے جڑا ہے پاکستان آپنا اچھا لگتے پردیس دے وچے رہا نہ لیں انہیں کیا پیغام دے سو کہ پردیس دے وچے جاشنی آزادی کی میں مناونا چاہیتے پردیس دے بیٹا اچھی کہنے لے پاکستان اچھا لگتا اچھا لگتا ہے بیا ابھی تو مناونا چاہیتے نا سہر سارے آزادی دے ہڈا ہے ٹک ٹک آکے مناونا چاہیتے پردیس دے وچے جو پاکستان کو یاد کرنا ساری دنیا پیغام کیا دے سو ڈاپنے ہم بتنے کو کہ بھی ہر چوڑے آگاست کو ساکو جڑنا ہی کو نمی سوچ نمیں اہد دے نالگ پر دونا چاہیتے بس سارے آرے کو حفظ ایمان نرکے سارے پاکستان کو جتنے تھی سنگر کہ پاکستان دا ناروشن کریں پاکستان دا ناروشن کریں پاکستان دن دا با آپنا ناروز محمد حسنان میں لیا تو ہاں خاص لیا یا کوئی آسا پاس نانا لیا دے شہر دے بیش رہنے ملتان سہر کرنا ہے وہ دے ہو میں نشتر ہی پڑھ دا ہوں بی بیس کرنے دا ہوں ایسی کمیں مندران دے ہو اگے تھے این دفع جشنی آزادی مناوردہ کمیں پروگرام جشنی آزادی ویچ ایک قوم کوئیہ پروگرام ہے کہ ساری قوم دے ہوئی سب تو وڈا مسئلہ ہے ملک مضبوط تھی ویچ سارا ملک ترقی کرے باس این دے ہوئی جڑے جھگڑے ان سب تو زیادہ مسلمانہ دے ہوئی پھوٹ جڑی پاتی گئی ہے تفرقہ بازی دے ہوتے پاتی گئی ہے ایش ہے اگر مسلمان چھوڑے ہیں تو مسلمانہ دے ترقی کو کوئی نہیں روک سنگا ایک ایک کمزور کران دی ہے کوئی کران دی سب تو وڈی سازش ہے کہ انہ دے ہوئی تفرقہ پارڈی تفرقے دے ہوئی جیتنے زیادہ شدت پسند تھی گن کے مسلمان ہک بھائی کو مسلمان ہی نہیں سمجھیں دے میرے نائے محمد اسنان محمد شہاب شہاب بھئی توڑے کیڑا علاقہ ہے چوہ کاظم چوہ کاظم خاص چوہ کاظم ڈھوری ہے ڈا یا چوہ کاظم شہر کتنا کمی آئے ہوئے اسے سیار کے لیے کیا پیغام ڈیسر آپ نے ہم وقت نہیں ساروں کو مسلمان پیش کرتے ہیں جشن آزادی کتھا مرنے دیران دے ہو چوڑھا گار زدی ہڑا ہے ہاں جی اتھا کوئی شعب غیرہ تھی اندھا شعب غیرہ ہاں جی شعب غیرہ ہوتا ہے پاکستان پاکستان زندہ بار دانا جی اسلام علیکم والے گم اسلام برامت پیش گی جشن آزادی پاکستان مبارک ہوئے بہت بہت توانو سہیں لکھا مبارک ہوں میں سہیں ساتھ سیکولٹی دے لوگ ہی وے اور تسا دے بڑے فرائز ہوندن توڑے لوگ باہر نکل دن اور تسا پوری کوشش کرن دے ہو بڑی حمد کرن دے ہو محنت کرن دے ہو گرمی دے ہو چی تاکہ پور جوش طریقے دنال جشن آزادی لوگ منا گئنے کیا پیغام ڈیون چاہسو آپ نے نوجوانے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے تمام طور احباب جیڑے ہیں متلکہ ہونا کو اسلام پیش کرے سا باکی نوجوان جیڑے ہیں میرے قوم دا سرمایہ ہیں اساسہ ہیں تسا کو افسوس ہی چیز دا تھینے کے ہی ڈیہارے کو جیڑا مناؤں دا حق کا یہ اسا لوگ او ادا نہیں کرنے بلکہ ہوں دے متضاد دا سا کرنے تے دیکھنے چاہے کیونکہ میرا ڈا سال دا تجربہ ہے ساری فیلڈا نوکری ہے ساری ملازمت ہے لوگ جیڑا ہے اپنا اللہ تبا ہی بنوا بانے ایک خوشی کہنے ایک اکل مند قوم دا شیوہ کہنے ان کو ایک محذبانہ اندازل منایا بنجے شکرانے دے نفل پڑھے بنجے اللہ کو یاد کیتا ہوں بلکہ ہونے تھوڑی دیر پہلے ایک نوجوان دا انٹرویو کیتے تھے ہوں گا اگر سی میک وان ویلنگ دا شہو کے میں وان ویلنگ کرے سا میں اینڈ تے ہو کوئی جو ہے کہ میں ایک میڈا تے کو پیغام ہے کہ وان ویلنگ نا خود کرنیا نا کہیں گو کرانے دے ونیے پیشکی جشن ازادی پاکستان مبارک ہوئے تو خیر مبارک توہ کوئی نال ہوئے این موقع دوتے کیا پیغامل نیبان چاہسے اور تو سارا کیونے ارادہ ہیں دفعہ جشن ازادی منا مانا دا برحال تے سارے ہی ہے کہ ملک دے حالات کے اس رہنے گریبندا دے گریبندا دے گریبن ختمی ہیں ان نیا پاکستان بنیا دے کو کی ہیں ہندہ کی نہیں جے اس طرح منائے جائے گی سوا منان گے بیسے توڑا کیا اراد ہے ازادی داری ہے جہاں بلکل لوگ آمانگے جیشن جیسرہ کریدہ اس طرح منامانگے بقایا جو یار دوست چکین کے اس طرح کرنگے پاکستان زندہ بار لالا جی اپنا نار دیتے ہیں میرا نام ریحان کیڑے علاقے چوہے مل سی تو سیر کرنے ہو جا ملتان رہے ایتھا ہی رہنے ہیں ہوسٹل اچھ رہنے ہیں آمان جی آمان جی آمان جی آمان جی اللہ کی رضا کے لیے ہمیں تو اپنا ہے نا ایمان اور قرآن اپنے نبی کی صدقے سے اللہ تعالی کی حقوم سے ہمیں پاکستان چاہیے تمہاری دعاو سے پاکستان زندہ بارد آکی من جو آمان پاکستان زندہ بارد اللہ اللہ جی اللہ جی اتھا کیا مسروفیت ہوں دیا ملک پاکستان میں ہم سٹوڈنٹ ہیں دونوں ہم پڑھتے ہیں در تو بس فیسے انجوائی منٹل ہی نہیں تو اللہ اللہ این دفعہ کمیں ارادہ ہے جشن ازادی منا ہونا دا زہری سی بات ہے ازادی کا دین ہے انشاءاللہ مانائیں گے جشن اور زور سے منائیں گے انشاءاللہ پارک میں بھی جاتے ہیں اور سیٹی میں بھی گھومتے پھرتے ہیں بس ایسا ہی بس پیغام تو یہی ہے کہ جو بھی کرنا ہے پاکستان کے لئے اچھے ہی کریں کہ باہر ملک جا کے کچھ نہ کریں جو کرنا ہے پاکستان احمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد بھئی کیا پیغام دیس ہو پیغام یہی جو لیڈر نے دیا ہے ہمارے کہ اس بار یہ جو جھنیاں وغیرہ لگاتے ہیں لوگ اس کے جگہ کے دس دس پودے لگا دیں وہ اس لیے کہ ہمارے ملک کے لئے بہت اچھا ہوگا یہ یہ کام بہت اچھا انہیں گئے پاکستان زندہ گئے بہجن جاشن ازادی مبارک پیش گی اور جاشن ازادی دی حوالے نالی سارہ پروگرام ہے اپنا نانڈ سے سکیڑے علاقے تو ہے احمد فراز ہم جہانیہ سے ہیں جہانیہ تو آئے ہو لالا جی این دفع جاشن ازادی منا ہونے دکی میں پروگرام ہے تو بس انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے منایں گے جہانیہ منہ سوڑا جہانیہ میں منایں گے پورے سیٹی کے ساتھ لالا جی اپنا نانڈ سے سکیڑے اپنا وقاس اللہ سن سوال جہانیہ سوال یہ ہکوئے سے این دفع جاشن ازادی کی میں منہ دیتا ہے جاشن ازادی پہلے اتران جو چھوٹے باال پول جوشف وروشنال پوری گلیاں سجیسوں گھار سجیسوں جھنٹے پیغام کیا دیس ہو آپ نے ہم بتنے کو ملک دی ترقی سانگے ملک دی ترقی سانگی حکومت چینج ہوئی ہے تبدیلی تبدیلی دنا رہا ہوں تبدیلی کار کے لی کھاؤ باقی پریکٹیکلی تبدیلی آنڈ چاہی جائے ناکہ گل نہ دے بیچ لالا جی آپ نے میرے نام سامہ خان ہے میں جانیہ تو پردے پہ ہو بیلکل پردے پہ بی ایسی پاس کتی ہے کالی ماشاءاللہ مبارک ہوئے تو جائشنی ازادی مبارک مطلب ہے ڈوزار اٹھاراندہ سال تو آنڈے واسے بڑا شاندار اللہ کرے پاکستان واسطے بھی سارے وطن دی ترقی سانگے بھی بڑا لکی ہوئے اس سال انشاءاللہ کیا پہ اگام دے سو جائشنی ازادی آنڈا پہ اپنے نوجوانے کو اپنے اردگرد صفائی رکھو پاکستان دے خیال کرو درخت لگاو پودے لگاو خوشیہ نہ کرو بہ صحیح بغام ہے یہ جرے وان ویلنگ حضرت کریں یہ بہت غلط ہے یہ براہ مربان یہ نہ کرو اگر مطلب صرف سیکولٹی فورسز دا فرض نہیں کہ بھی انہوں کو روک ہیں ہر وان ویلنگ کرتے وقت جو موٹ سائیکل کا میٹر ہوتا نا صرف اس پہ اپنے اببو کے اپنے امی کی یعنی جن لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اپنے لئے وہ دیکھ لیا کرے وان ویلنگ کرتے وقت ان لوگوں کو کیا بنے گا ان کی سڈن ڈیتھ کے بعد یا جو بھی ہوتا وان ویلنگ کا نقصان سب کو بتا یہ تو کلیر کٹ گیا لے وان ویلنگ کے موت ہے موت کو دعوت لے مانے اور تسا آپ دے دو کہ اید دا موقع ہوئے کوئی بھی خوشی دا ایوینٹ ہوندے اور اس قسم دے حرکتان یا وان وان ٹو ٹو پریشان ہوندی ہے ایمرجنسی دے وچ بیڈ نہیں ہوندے ڈاکٹر پریشان ہوندن والا یہ ہے کہ ہک بندہ ہی دا شکار تھی پورا دا پورا کمبا بڑی میند نال وڈا کیتا ہوندے جیسا وان ویلنگ کر کے پانچ منٹے جو ساری میند دوا دنے ایک غلط ہے ایک فال دار درخت تسا لیندے جرے والے ہوندے بلکل فال اوٹے لگان دوتے ہو تسا مار رہو ٹوکڑے ہو یہ والدین ساتھ ایک بیج بونن ہونو بیج فال دار درخت بنے یا خار در جھاڑی ساتھ این سارے وان ویلنگ کر کے خار در جھاڑی بنو یا ایک فال در درخت تھی یا ما پیو دا سایا بنو یا ما پیو دا ہم بازو بنو یہ تواری تین سارے آوزنی آوزر پاکستان زندہ بعد نارا مراو آنشان اور آلکے نارا میں نارا مراو پاکستان ازا باد موسیقی موسیقی اللہ خیر کریں جشن آزادی چودہ چودہ آگستان پاکستان آزادی داری ہڑا آندھا پہ آچھا میرے بات توارے باتے بھی ہے غریبے باتے بھی ہے امیرے باتے بھی ہے بے شک بے شک پاکستان زندہ بعد نارا تمار جاں کیا کھا پاکستان زندہ بات شاہ بات شاہ بات آپ نے نارا مہمد نمائیں شید کیا کام کریں دیو چیے چیے کریں دے پہو جشن آزادی کی میں بننے دیو ہر سال جشن آزادی بہت ہی جشک روشنم نائیان دیو ایک محبت وطنہ محبت ہون دیو اے جنی محبت ہون دیو دیو تو بہت ہی جشک روشنم نائیان دیو نوجوانے کیا پیغام دیو انڈیا ہے کو بڑے امن محبت نال مناونے چاہیے دیو پیغام کیا ہوسی ہے ہم وطنے واسطے ہم وطنے ہم وطنے پیغام ہی ہے کہ انہوں بڑے ہی جو اچھے تکنام نان دلو خوشی نام نان دلان جڑے بوگز دانا سب کو ختم کردے پاکستان لیاکت بھئی جشنی ازادی مبارک ہوئے این دفعہ کی میں ارادہ ہے جشنی ازادی مناونے دا صحیح بن جائی گیرہ دی پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ علی ریحان اسلام علی ریحان بھئی جشنی ازادی پیشگی مبارک ہوئے تو خیر مبارک خیر مبارک کیا پروگام انہیں دفعہ کس طریقے دنالتسان جشنی ازادی مناونے دا جسے ازادی مناونے کا پھول زور اور پر جوس طریقے سے منایں گے جیسے پہلے طریقے پاکستان میں مناتے ہیں صحیح اور اپنے ہم بتنے کو کیا پیغام ڈیسو کمیں انہوں کو مناونے چاہیے بہت اچھے طریقے سے پور آمن طریقے سے مناونے چاہیے جیسے پاکستان دعائیں بھی مانگینا چاہیے جن پاکستان دے ترکی سانگ سیر کنے نایے بہت اچھے کم کری جائے اپنے ہم بتنے کو کیا پیغام ڈیسو کم آزادی جشنی ازادی پورا آمن طریقے سے منای جائے بائی چارے پساد محمد حنیب محمد حنیب کیا کم کرنے والا میں سلم ستارے دا کرنے کم سلم ستارے دا کم کرنے جشنی ازادی مبارک ہوئے اور این دفعہ کیا پیغام کیا دیسو آپ نے ہم بتنے کو پیغام بھی میں ہے کہ خوشی اور مسرط اور ہر کو خوشان دے دا کھونی اور جڑے لوگ ایک کابش جن کے اسم مل جل کے ہر بندے دے نال چلوں انہ کوئے پیغام میں اللہ تو کو سلامت رکھے یہ تھا پیر ہوئے تھے خیاروں میں ایے آو میرے گوگڑے گناہ کیا ہے بیٹا واصف کیڑے علاقے چوہے ہو ملتان کیڑی کلاس پڑھ دے ہو فائیو فائیو کلاس اچھا چودہ کاس کی میں مناوڑے ہی دفعہ چودہ کاس منائیں گے کی میں منہیں سو کوئی پا اچھا کوئی پویم وغیرہ سنے دو پاکستان دے دل دل پاکستان میری بہین کو پتا اس سے سنے ساڑی کنوں بہین کو آو بیٹا بسم اللہ گگڑے شلام علیکم کیا حال ہے نام تے دس ہو چاپنا نام دس ہو چاپنا موسیقے موسیقے آپ موسیقے مسیقا موسیقے نیست موسیقے پاکستان زندہ بات 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 بشم اللہ بشم اللہ با 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 ناند اسے سوا پر ہاریس ملک ہاریس زراگ جو گاڑی چلا کے رکھال ہیں تھوڑا جہاں چلا کے رکھال پاکستان زنداباد پاکستان زنداباد پاکستان زندہ پاکستان زندہ پاکستان موسیقی 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 اپنے ملک کے دلیے بہت اچھی گالے پھر خوشیاں لگا لے ہندی پھر چوہ ساں بہت انجواہ کریں دیا ہائے سال خوشی منین دیا اچھے چھے کپڑے پہن کے اپنے بالوں کو گن کے سب بہت اچھی دیا جوائے کر کے آنے ملتان ایجدہ بیاس تمہارا ملتان بہت اچھا پاکستان زندہ باہت اپنے نام سے سلام علیکم میرا نام سکلین لیاقت ہے میں چوک منڈا سن چوک سرور شہید چوک سرور شہید خاص چوک سرور شہید بھی ہے اور گاؤں بھی ہے گاؤں پتھان ہوتل وہ گاؤں وہ ہے نا میرا شہر میں ادھر رہتا ہوں میں کہنا میں چوک منڈا یہ ہمارا جو میں ازادی ہے یہ ایک قومی تہوار ہے ہمیں انہیں بہت اچھے طریقے سے اسے منانا چاہیے اور بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے بہت انجوائے کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی محنتوں سے ملے قید آزم کی محنت سے علامہ اقبال کی محنت سے ہمارے بڑھوں نے بہت ہی محنت کیا اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اور ہمیں اس ملک کے لیے اتنی کوشنیں کرنی چاہیے اس کی ترقی کے لیے جتنی کام ہے باہ باہ زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات عدل بھئی پیشگی جشنی ازادی مبارک ہوئے مبارک کیا پیغام دیس ہو اپنے ہمبتنے کو اپنے جو شکروج سے اس دن کو منانا چاہیے کیونکہ یہ ایک تاریخی دن ہے ازادی کا دن ہے پاکستان زندہ بات پاکستان پیشگی جشنی ازادی مبارک ہوئے بیٹا کیا پیغام دیس ہو آپ نے ہمبتنے کو پاکستان زندہ بات ہمیں مبارک ہوئے مہمد علیہ بیٹا جذبہ پیدا کرنے کی پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات مہمد علیہ خاص دیرے جوئے ہو سادہ شہری جوئے ہو دیرہ سٹی دی بچو مہموری کس پیگو کھوسا برادری بیٹھی ہے مہموری جا کہے مالا اچھا یا اگو وستی تھٹھا گا بولاوی ہے تھٹھائی جانے دیں مہموری جانے دیں کیا پیغام دیس ہو آپ نے ہمبتنے پیغام پیغام یہ سی زبردستی چینج لنوارا لگا کھڑے بیلکل چینج کو قائم رکھنا چاہیے آپ نے جذبہ پتا کرنے چاہیے مہمد علیہ کام کرنا چاہیے تاکہ چینج کو بارکار رکھیا بن سکے اپنی ذات نواستے ملکلی ذات باستے قومیں دی بچ اپنے قوم دی ذات باستے ساکو مہنت کرنی چاہیے پیغام میں مہنت پاکستان زندہ بارد شکریہ کیا پیغام دیس ہو آپ نے وطن دیواسیں کو جشنی ازادی کی میں منا ہونے چاہیے ٹک 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 آگے ٹک ٹک آگے بنا آگے بنا ہمیں چاہیے جلالہ توڑے اندر کتنا جذبہ پاکستان نعرہ مارو ہاں پاکستان جندہ آباد شاہ بہتے ہیں بن چلو کھارے پاپڑو پاکستان ڈھیرم ساکو سعب ملتا ہے کیا رہا علاقہ کیڑا ہے تو ہے ایتا ملتان ملتان ہے اچھے جاشنی ازادی تو آپ کو مبارک ہوئے ہیں کی میں منیسو جاشنی ازادی ہی دفعہ بہت اچھے نال اچھا یہ میں ٹک ٹک کہا کہ میں اکسا پاکستان تو سا جذبے ناظر جواب دے پاکستان زندہ بات لالا جی سلام قبول تھی میں اکبال حسین کیڑے علاقہ جلال پور پیر ہے خاص جلال پور پیر والا دے ہاتھ بیٹھے دے ہاتھ بیٹھے دے ہاتھ بچہ سندیلہ بچہ سندیلہ مہانہ سندیلہ ہے ہک پاسا نہیں نہیں بیٹھے ناظر جلال پر دنہ رہے کی میں جاشنی ازادی مناونا چاہیتے ہیں بہترین بریزول نال سونک نال جذبہ ہوئے شعر و نی Samantha 650 پارک شارک سے ہنا دے تو سا رہےیں کیسے مانی کے deleted ہیں جاشنی ازادی دریات ماندے دی نہیں تھے جاتے%, میں ملٹان ہزارے ہیں شہر آدمی ہیکسے زندین اُا کرائے بات بہار دے دی تھے استئلا مہامات کیاہ بہترین رات کو دا وجہے دا وجہے رات کو دا وجہے تو بہترین بہترین بڑے دیل نال مہ viی خف comprend가 محمد صاحب يرے سمیم تھو دیو میرے ملے جلاد بو پیرا میرے ملے جے جا پکی پولا لپا دے دے دیا کیا پیغام دے سو آپ نے وطن آلیا کو اللہ خوش رکھنے اللہ ہارے مسلمان کو خوش رکھے سارا پاکستان وزدر آوے عبادر آوے کوئی دکھ نہ آوے کوئی مشکل نہ آوے جیند جوانے اللہ کرے خوش راویں ہارے انسان دا بھلا کرن اگر انسان انسان دا بھلا کرتی تا انہیں دا بھلا دی تھی ہر دی خیارتے ہر دا بھلا ہر دی خیارتے ہر دا بھلا کوش سنواتے دے جا سبزی آئی تازی گھرہ پچے سر دینے جڑے دیکھتے نہیں راضی مرلا گھا دائے یاری ادھ کل دی باز روز دا ترلائے کیا پیغام دے سو آپ نے وطن دباسے کو مورسینگلہ لیکن مورسینکلہ ترا ترہ چار چار بندے چاڑک نہیں آونے چاہیدے ملنہ محمد حفیظ میں شاہ جمال دا جشنی آزادی دے حوالے دنال کیا گال کرے سو آپ نے قوم کو آپ نے لوگ ہے سلام دیسوں سارے کو بڑی شونک نال جشنی آزادی کریں دے سے منیں دے سے منیں دیئے سے مال جانورندی کریں دے سے بیا تا ٹوڑ پھیر نہیں سکتے اصان نا باہر دے کیتا ہوں مجھے تساں اونڈی ہارے اپنے گھر دے جرے ڈنگر دھوڑ انہوں نے زیادہ زیادہ نیحال رکھیں دے جی آہ انہوں نے کو خوش نیحال رکھیں دے سے جی آہ انہیں دے حفاظت کریں دے سے آخر مال بھی بکا ہوئے تھے ساکو روٹی بھی رو نہیں دے دی پہلے مال دی کیتا بات آپ نے کریں دے سے کیا کمال گال کی تھی ہیں ان بندے نے ان بندے نے گال کی تھی ہے کہ بھی اصان چونہ گا سمنے نے اصان جرا مال ڈھگی رکھی پہ ہے انہیں کو اونڈی ہارے اصان خوب راجی دینے ہیں ٹک ٹکا کے انہیں کو دھما مان دھوڑ ایمین اسی پانی شانی ٹیم دے ہوتے چھان دے ہوتے باد کھڑا مان ٹورہ شورہ لبا مان لاش پاش ہا ہوں ہا کھو جا واہ 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 مجھے چمکی ساہت نے ہوں میک چوہیں ساہجے میں مضافرہ شاہج مال جو خاص شاہ جمال دیں ہیٹ بہر شاہ دیں ہیٹ بہر شاہ دیں جی چوڑا آگاز داری ہارے کیتھا منے دے رہا دوں ماشاء اللہ ساہم زفر کا لڑے جتو یوڑے پرولے پر دوں اٹھائی منہ دیں منے دے جو آم پی شاہب کھان دے ہو سامنے شاہب ساہب شاہد کھان دے ساہب شاہد پاکستان زندہ بہ لالا جی چوہدر نمان چوہدر سب کےڑے علاقے چھو ملتان کے یہ ملتان دیں گے کیا پیغام دے سو جشن ازادی دے ہوالے در پاکستانیوں کو ہم تو پاکستانیوں کو یہی کہیں گے جشن ازادی منائیں گے اچھا اچھا اے میری بھیڑ کھڑی ہے بی بی زرہ تینہ لگے آلکار کے نو کےڑے علاقے چھو ہے بی بی ایدگا نو نو بار چوڑا گاز داری ہارا خوشی داری ہارا ہے ازادی داری ہارا ہے محبت داری ہارا ہے تو ساں بی بی آپ نے بھیڑی کو کیا پیغام دے وان چاہ سو کیویں مناونا چاہیے دے اور اوہ آپ نے بالے کو کیا پیغام دے وان جرے ہک پھیتے دوتے پھٹکان چلے دن مورسائیکل وان بھی لینک کرنے دن خوشی دا پیغام دن سو بھیا کیا ہے خوشی دے خوشی دا پیغام خوشی ٹک ٹکا کے مناونا چاہیے دیے اور ساڑے بی بیاں کو اے بھی پیغام ہونا چاہیے دے کہ اپنے بالے کو ضرور سمجھاویں کہ اینڈی ہارے اگر وہ کئی پارک شارکالے پاس سے جا کی تھائی وندن تو انہیں کو وان بھی لینک نہیں کرنی چاہیے دی جیڈی کے موت کو دعوات لے ہمارے اپنا ناڈ سے ملتان ناڈ ملتان تالہ پیغام دے سو آپ نے ہم بتا اچھی زندگی ایک اللہ میں تالہ ایک دفعہ دیندے دو دفعہ نہیں ملتے زندگی زندگی کلو قیمتی شاہ کوئی چیزی کہنے ہر چیز بانویں دی زندگی نہیں آنے انسان دے کوئی بھی چیز بھی ہے تسلیم آلو ہے جنہوں نے چاہیے دی اور تو ساہے میک پکڑی کڑے ہوئے اے تو ساٹھ گا تو تروٹے ہوئے سی انہیں نالگال کہنے زندگی سے ہمیں کوئی توفہ کہنے زندگی ہے تو ساہے آخر نہ مطلب ہے کہ جان ہے تو جہان ہے میرا نا فران فرید ہے فران بھئی کیڑے علاقے نلتا لکھیں میں کوٹ میٹھن شریف کروں گے نہیں خاجہ سیندی ہن تھی فریدہ شاد وال دکھڑیں کو نہ کر یاد وال جھوکان تھی سن آباد وال اے نینہ واسی حکمانے ایسی پیشگی جشنی ازادی مبارک ہوئے تو خیر مبارک خیر مبارک سین خیر مبارک سین خیر مبارک کیا وہ پیغام موسی حمدنے واسطے ہنڈی ہڈے کو کی میں بنا ہونا چاہیتے ہیں ہنڈی ہڈے کو سبر و تحمل خوشی اندال اپنے بالین کو اپنی تاریخ تے بارے لوگ ہیں اپنے قربان انڈی بارے جی میں ایسا ہے پاکستان حاصل کیتے ہیں ہنڈے بارے دسنا چاہیتے ہیں کہ کتنی مہندہ در خوشحال اندال کتنی ایسا قربانیاں دیئے تھے ایک دھتی پاک حاصل کی جیسا کنی قدر و قیمت اپنے بالین کو ایسا قربانیاں دے کے ازادی حاصل کیتے ہیں اور کتنی مشکل دن آلے ایسا قربانیاں دے کے ازادی حاصل کیتے ہیں اور اجو کے دور دے بیچ سارے آج دی نسل واسطے یہ ہی سب تو وڈی قربانی ہے کہ وہ اپنے وطن دکھاتے ہیں دھیر کلو دھیر اندی ترقی دکھاتے ہیں محنت کریں محنت کریں اور کیمیں خون صرف پسینے نالیں پاکستان خون نل بنیا ہوئے ہیں سارے بزرگیں دے خون نل بنیا ہوئے ہیں ساکو انہیں قدروں کی مد احساس کینی اور ساکو لازمی کرنا چاہے دے ہر انسان کو کرنا چاہے دے ہر پاکستانی ہو چاہے دے پاکستان زندہ بار لالا جی بسم اللہ کیا حال ہے عبدالوہر لشاری لشاری سب کیڑے علاقے لاتا سیناؤں کوٹ دو خاص سیناؤں میں دیو ڈوگر کلاس رے دیو غرمانی سوال یہ ہوئے پہلے تھے جاشنی ازادی تو پیشگی مبارک ہوئے والتوالہ کیا پیغام ہو سی آپ نے ہم بتنے کو کی میں ایڈی ہڈا ساکو جوش جذبے نال مناونے چاہے دے احتیاط نال بلکل ون ملک نہیں کرنی چاہے دی انتو علاوہ پاکستان اجر بناونے دا مقصد اون مقصد کو حاصل کرنے آستے محنت کرنی چاہے دی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے پاکستان جنابار پاکستان جنابار جی سے جنہوں امید ہے آج دائے سوڑا بٹھلا تے مان بھاونہ پروگرام وسی بریت جاشنی ازادی سپیشل تو بہن چنگا لگا ہوسی ہے آج سطح کو گھنگتے ہیں ملتان شہر قلعہ کونہ قاسم باگ شارع کونہ علم سرکار دربار دیتے ہیں اسے موجود اسے اور سانوی پیغام ہے کہ آزادی دا دیہارے کو انتہائی امن محبت جذب دنال مناونا چاہیے دے اور میڈا اے پیغام اسی خصوصی تاور دوتے بلکہ میڈا پوری ٹیم دا پیغام اسی نوجوانے واسطے کہ جتنا جذب دنال دیہارے کو مناونا چاہیے دے وان بھی لیں کرو بلکل پرحس کرنا چاہیے دے اور تیز رفتاری کل پرحس کرنا چاہیے دے کیونکہ سالیہ بسندے ویچ پارکیں اندھی بہت زیادہ کمی ہے انسان کے لوگ دریامے دا روک کرنے دن اور جائے ملے دریامے دا روک کرنے دن موٹسینکلن دن تیترہ ترے چارچر نوجوان بہہ کے سپیڈا مرنے دن اور جیڈا کے ہاتھ ساتھ دا بیس بندے تو میڈی گزارش ہو سی کہ تمام نوجوان تمام محب بیوطن پاکستانیے کو سچے جذب دنال محبت دنال ہی اندھی ہارے کو مناونا چاہیے دے اور کوئی ایسی ایکٹیوٹی دے بیچ ہیسا نہیں گھرنا چاہیے دا جن دنال انہیں کو پریشانی دا سامنا کرنا پوئے اور انہیں دے والدائیں کو پریشانی دا سامنا کرنا پوئے انہیں دے علاقے داریں کو پریشانی دا سامنا کرنا پوئے آریف ملگانی کو دیسو اجازتہ مشالہ جت واسو خوش واسو آپنا رکھے سو خیال آپنی سونی دھرتی پاکستان دی ترکی تے امن سانگے دعا عوض راہی میں رل کے لیے تھی آسو ذرا سارے دوست نارے دا جواب لیش پرسن پاکستان زندہ بار